یوٹیوب پر تیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے پوری دنیا اس وقت ایک بہت بڑے افرید سے نپٹ رہی ہے ایک بہت بڑی بلا سے مقابلہ کر رہی ہے جس کا نام ہے کرونا وائرس اور بھول گئی کہ ابھی ایک اور جو پرانی وبا تھی ایک اور جو پرانی افرید تھی وہ ابھی سر پر ہے اور اسی بلا نے ایک بار پھر افغانستان میں سکھوں کے گردوارہ پر حملہ کیا اطلاعات کے مطابق پچیس سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں اور کئی زخمی ہیں آدمی سوچ نہیں سکتا کہ جب پوری دنیا اس طرح کی مسئلے سے دوچار ہو اور اسلامی دہشگرد تنظیم دائش اپنی حرکتوں سے باس نہ آئے یہ وہ مقام ہے جب پوری دنیا کو سوچنے کی ضرورت ایک بار پھر ہے کہ بھارت نے جب سی اے اے کا بل نافذ کیا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد تھا کہ افغانستان پاکستان بنگلہ دی سے سکھ ہندو جین پارسی بودھ کمیونٹیز کو پرسیکیوٹڈ جو کمیونٹیز ہیں وہاں کی ان کو جائے پناہ بھارت میں دی جا سکے اور بھارت میں کتنا شور اٹھا اس میں کوئی مسلمانوں کے خلاف بات نہیں تھی مگر بھارت کے رہنے والے مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی پوری دنیا کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ سکھوں اور ہندووں کو خاص طور پر کس طرح پاکستان سے ایک طرح سے دیس نکالا ہوا ان کی وہاں پر جو پرسنٹیج تھی پارٹیشن کے وقت وہ کوئی ٹوئنٹی تھری پرسنٹ کے قریب تھی اب ہندو دو پرسنٹ سے بھی کم ہو گئے اور سکس سکس پرسنٹ سے کم ہو گئے پوائنٹ ٹو پرسنٹ سے بھی کم ہو گئے یہی حال افغانستان میں ہے یہی حال بنگلہ دیش میں ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ مگر افغانستان میں جو سکھوں کے گردوارہ پر آج کی تکلیف دے دنیا پر ہوا اس پر آواز ابھی نہیں اٹھ رہی اس لیے کہ پوری دنیا کرونا وائرس کے مسئلے پر پرشان ہے اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں مگر یہ امید کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو سکھوں کے گردوارہ پر اس دن اس موقع پر جو حملہ ہوا ہے اس کی تکلیف کا شدت سے احساس ہوا ہوگا پہلے میں اس حملے کے بعد کی جو صورتحال بنی ہے اس کا ایک ویڈیو کلپ آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی 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 کہ آپ نے پوری دنیا میں جو اس وقت کی صورتحال ہے یعنی کرونا وائرس کی اس میں بھی دائش کو چین نہیں آئے گا ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے کہا ہے کہ اپنی بندوقیں نیچے رکھتے ہیں جتنے جنگ زیادہ علاقے ہیں جتنے مسائل زیادہ علاقے ہیں اپنی بندوقیں نیچے رکھتے ہیں مگر دائش کو کوئی شرم نہیں آئی آج ہمیں دیکھنا ہے کہ آخر دائش ہے کون ایک بار پھر دیکھنا ہے کہ دائش ہے کون آج دنیا کرونا وائرس سے لڑ رہی ہے بہت سالوں سے یہی جو اسلامیسٹ ایکسٹریمزم جو ہے ان کا جو جہادی مانترا ہے اس سے لڑ رہی ہے چاہے وہ آل شباب ہو چاہے وہ وہ کو حرام ہو چاہے وہ القاعدہ ہو چاہے آئیسس ہو چاہے لشکرِ تیبہ ہو ان سے لڑ رہے ہیں ایک ارسا سے دنیا مگر پچاس سالوں سے جو لڑائی ہو رہی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ان انتہا پسند تنظیموں کو اس زمانے میں بھی جب کرونا وائرس سے پوری دنیا لڑ رہی ہے کوئی اور سبجیکٹ ہی نہیں ہے ٹی وی پہ میڈیا پہ نیوز پیپر پہ انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ مگر دائش کو چین نہیں آیا دائش ہے کون دائش کے پیچھے کون لوگ ہیں دائش وہی گروپ ہے جس نے میڈلیس میں آلموس ایک دہائی سے ایک ایسا ظلم و ستم کا جہان بھرپا کیا ہوا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ریسنڈلی تو کہا کہ ہم نے دائش کا مکمل کلا کما کر دیا پھر صدر ٹرمپ نے طالبان سے ہاتھ میں لایا دائش کے بہت سارے لوگ طالبان سے نکل کر بھی آئے ہیں القاعدہ سے نکل کر بھی آئے ہیں اب دائش بلوچستان اور افغانستان میں کیوں اتنی ایکٹیو ہے میڈلیس سے بھی زیادہ ایکٹیو وہاں کیوں نظر آتی ہے کیا تمام عرب جنگ جو جو تھے وہ افغانستان موو کر گئے ہیں بلوچستان چلے گئے ہیں جی نہیں ایسی بات نہیں آئیسس میں بھی بہت سارے افغانستان پاکستان اور ساؤت ایشیا سے گئے ہوئے ملیٹنٹ اسلامک جہادست تھے انہی لوگوں نے اپنی گروت کو بڑھا کر اب دائش کو شروع کر دیا ہے اور دائش کے پیچھے القاعدہ بھی ہے طالبان بھی ہے القاعدہ کا کہنا ہے کہ ہم اب ختم ہو گئے دنیا بھی کہتی ہے القاعدہ ختم ہو گئے یہ مختلف نام ہے لشکر تیبہ کہے ہم ختم ہو گئے ہماری تنظیم وہ نہیں رہی یہ جماعت الدعویٰ بن گئی تو لشکر تیبہ ہی ہے اس کے پیچھے طالبان ہی ہے اس کے پیچھے دائش کی آئیڈیالوجی ہی ہے یہ سمجھنا آج کے اس مشکل دور میں ایک بار سے پھر ضروری ہے کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دائش کو کرونا وائرس کے پینڈیمک کے زمانے میں بھی چین نہیں آیا انہوں نے یہ حملہ کر دیا تو ایک بار پھر ہمارے ویورز کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آفٹر آل دائش جو ہے وہ کوئی دائش نہیں ہے وہ وہی آئیڈیالوجی ہے جو لشکر تیبہ کی ہے جو حرکت الانسار کی ہے جو مولانا مسعود ازر کی آرگنیزیشن کی ہے جو القاعدہ کی ہے جو طالبان کی ہے ان کے نام بدلتے ہیں مگر آئیڈیالوجی وہی رہتی ہے اور جب آئیڈیالوجی وہی رہتی ہے تو ان لوگوں کے پیچھے جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے جو روگ ایلیمنٹس ہیں کیا وہ بھی ابھی پیچھے ہیں وہ یقینی طور پر ابھی بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ انہیں بلوچستان میں بھی بلوچوں کے خلاف الڈائش کو ہی یوز کرنا ہے انہیں افغانستان میں بھی اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے دائش کو یوز کرنا ہے نام مختلف ہے دائش مگر لوگ تو وہی ہیں چہرے بھی وہی ہیں صرف ماسک بدل گیا ہے نام بدل گیا ہے میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نہ تو ٹونٹی ٹونٹی والوں نے میری نظر سے نہیں گزرا اور فور شور جگمید سنگھ کا بھی کوئی ٹویٹ میں نے نہیں دیکھا the moment I am recording this show میں نے کوئی جگمید کے بھائی گرتن سنگھ کی بھی کوئی statement نہیں دیکھی اور نہ ہی میں نے کسی اور جو ہمارے سکھ لیڈر ہیں یہاں پر کینیڈا میں یا خاص طور پر جو اپنے آپ کو خالستان کی مومنٹ کے ساتھ ابھی بھی ایفیلیٹڈ سمجھتے ہیں خالستان کی مومنٹ ختم ہو گئی آلموس ختم ہو گئی اس کا چرچہ یہیں کہیں ہوتا ہے بھارت سے باہر پنجاب سے باہر لیکن کسی نے اس پر کوئی بات نہیں کی میں نے صدو کا بھی ابھی تک کوئی بیان نہیں سنا شاید ہو سکتا ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں دی مٹی چارنوستے صدو صاحب بھی کوئی بیان دے دیں کیا اس سے فرق پڑتا ہے کیا بیان بھی اگر ان کے سامنے آ جائیں تو ان کو ریالیٹی سمجھ آئے گی ان کو اگر ریالیٹی سمجھ آتی ہے تو کیا ان میں اتنی کرج ہے کہ اس کے خلاف دل سے بول سکیں اگر اس کے خلاف دل سے بولیں تو پھر نہ تو یہ بات کشمیر کے جہاد کے حق کی کریں گے اور نہ یہ بات ان کو سی اے کے خلاف کرنی چاہیے آخر کون لوگ ہیں جو سکھ برادری کے لیڈر بنے ہوئے ہیں جو سیپرٹرزم کی بات کرتے ہیں مگر ایسے مواقع پر خموش ہو جاتے ہیں اور جب ہم ان پر میڈیا پر کرٹسزم کرتے ہیں تو پھر بولتے ہیں اور بولتے بھی ہیں تو وہی پنجابی کا بھی میں نے ایکسپریشن یوز کیا کہ گونگلوں تو مٹی چاٹندے واسطے بول دیں اگر ان کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ سی اے اے ان کے حق کے لیے تھا مگر یہ تو یہ ہے کہ خلاف بولتے رہے کیوں خلاف بولتے رہے کیا اس میں سکھ برادری کے لیے کوئی ایک بری بات تھی بہانہ یہ بنایا کہ مسلم برادری کا نام نہیں تھا تو مسلم برادری کا تو اس میں ایشو ہی نہیں تھا نہ لینے میں نہ دینے میں مسلم برادری تو بھارت کی اسی طرح کی سٹیزنز ہے جس طرح پہلے تھی ان کا تو کچھ ذکر ہی نہیں تھا یہ تو پرسیکیوٹڈ لوگوں کے لیے تھا ان پرسیکیوٹڈ لوگوں کے لیے بل تھا جن پرسیکیوٹڈ لوگوں پر کرونا وائرس کے شدید حملے کے دنوں میں حملہ ہوا ہے یعنی ان کو اتنی شرم اور غیرت بھی نہیں آئی ان ایکسٹریمیسٹروں کو ان بیچائرے سکھ بہن بائیوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا وہ تو کوئی کسی قسم کے ایک افغانستان کے معاملات میں انٹرفیئر بھی نہیں کرتے وہ تو بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچا کر بیٹھے ہوئے ہیں پہلے بھی ان پر کئی حمدیں ہو چکے ہوئے ہیں مگر دنیا کو آج یہ بات سمجھ جانی چاہیے حادث دور پر امریکہ کو یہ بات آج سمجھ جانی چاہیے کہ اگر دائش والے اسلامیس آئیڈیالوجی والے یہ جہادی گروہ کرونا کے شدید برے حالات میں بھی اپنی کاروائیاں کرنے سے باز نہیں آتے تو یہ کس حد تک نیچے گر سکتے ہیں اور اپنی انتہا پسندی میں کس حد تک آگے جا سکتے ہیں امریکہ کو یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے امریکن امبیسی پاکستان میں افہانستان میں جو ہے انہوں نے اگرچہ اس کو کنڈیم کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے مگر میرا گھلا اور میرا دکھ یہ جو سکھ لیڈرشپ ہے جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ہیومن رائٹس کے ساتھ جوٹتے ہیں چاہے وہ جگمید سنگھ ہوں چاہے دوسری ارگانیزیشنز کے لوگ ہوں کوئی ان کا بیان نہیں آرہا ان کا بیان بھی مجھے خالی نہیں چاہیے ان کو یہ بھی کہنا چاہیے اگر ان میں ضمیر ہو کہ بھارت میں جو سی اے کا بل ہے جس میں سکھ برادری کو وہ جو پرسیکیوٹڈ جگوں پہ رہتے ہیں ان کو پناہ دینے کی بات کی گئی ہے یہ اس کو بھی تسلیم کریں تو پھر مجھے بات سمجھ آئے کہ یہ اپنے سکھ بہن بائیوں کے ساتھ سنسیر ہیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے وہ جو ہمارے جذباتی سکھ بہن بائی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے روگ ایلیمنٹس پیچھے نہیں ہیں الداعش ہو القاعدہ ہو اور چاہے وہ کسی بھی قسم کی اسلامیس آئیڈیالوجی ہو جو وہی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پیچھے نہیں ہیں تو وہ غلط ہے ان کا سمجھنا غلط ہے اور اگر وہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی تو پھر میں دکھ سے کہتا ہوں کہ یہ جو جذباتی لیڈرشپ ہے سکھ برادری کی یہ اورنگزیب کے ماننے والوں کے ساتھ کھڑی ہے ان کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان کے حق میں ہے یہ بات دنیا بھر کے سکھوں کو آج سمجھ جانی چاہیے کیونکہ آج کے دن جب پوری دنیا کرونا وائرس کے اٹیک سے اس قدر پرشان ہے اس پرشانی میں ایک پرشانی میں اضافہ کرنے میں اس اسلامیس آئیڈیالوجی والے الداعش نے اس کا کوئی بھی نام دے لیجئے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ وہی لوگ ہیں ان کے چہرے بھی نہیں بدلتے چہرے بھی وہی رہتے ہیں صرف نام بدلتا ہے ان کا ان کی آئیڈیالوجی بھی وہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سکھ برادری کو چین سے نہیں رہنے دے رہے بہرحال اس حقیقت کو میرے سکھ بہن بھائی کے ساتھ تک سمجھتے ہیں آج کی اس تکلیف دے گھڑی میں تو اس کا اندازہ ان کی مجھے سٹیٹمنٹ سے ان کی مجھے اویڈنیس سے ہوگا ٹیگ ٹی وی پر تاہیر گورا کا بلا تکلف تیزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس مشکل چیلنجنگ دور میں اپنے تیزیہ آپ کے سامنے لاتے رہیں آپ کا تعاون ہمیں چاہیے یوٹیوب پر ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے